آپ کے تھے ہمیں ہدایات کی گئی سپریم کورٹ کے طرف سے کہ ریمیننگ فورٹی ون ایم این ایس اگر اپنے سٹیٹمنٹ جمع کرائے بی فور دی الیکشن کمیشن اور اس کی تصدیق پاکستان تحریک انصاب کرے تو الیکشن کمیشن کیلئے لازم ہے کہ وہ بھی اپنے ویب سائیڈ پہ دے دیں وہ بھی مانے جائیں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاب کے ریٹرن کنڈیڈیٹس ہیں ان اکتالیس امنے صاحبان میں سے ابھی تک ہمارے پاس ان کے ایفیڈیوٹس یا سٹیٹمنٹس جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی پچیس پلحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اور انشاءاللہ آج دس بجے تک ہم مزید ساتھ ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے ہمارے تین امنے صاحبان اس وقت دو دبعے اور ایک عمرہ کی سعادت کیلئے سعودی عربیہ میں باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروائیں گے لیکن یہاں پر ایک فرزور مضمت کرتے ہیں ہم جہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری ایک اہم آرڈر بھی ریمائن کروانا ہے لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا کینڈیڈیڈ کو روکا جاتا تھا نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے امین اے امیر سلطان کو صاحبزاد امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے ہم اس کی فرزور مضمت کرتے ہیں یہ اس کے علاوہ ہے جس طریقے سے ہمارے رزوان کئی دنوں سے لا پتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دبتر میں کام کرنے والے لا پتہ ہے لیکن وہ سمینے کو اٹھایا گیا ہے ہمارا دوسرا امینے فیاض چجڑا صاحب کو اس کے بائی کو اٹھایا گیا اس کے بعد اس کے سولہ سال بیٹے کو اٹھایا گیا آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا اپیڈیویڈ بھی جمع کروائیں گے اس کے سولہ سالہ بٹوں کو مارا پیٹا گیا اور سولہ سالہ بچے کی ماں کو اس کے پون پر آوازیں سنائی گئی جس کی ہم مضمت کرتے ہیں کسی بھی ادارے کی ایسی کاروائی کو ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کر آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظہ امین ہے ہم عدلیہ کی طرف دیتے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک پیٹیشن میں تین جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت وزیر آزم یہ انڈر ٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائیے کہ وہ قانون کے مطابق اس کی آریسٹ ہو یہ ایک مرتبہ نہیں بار بار کہا گیا وہ پیٹیشن ابھی بھی پنڈنگیں ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جل سے جل اس پیٹیشن کو ہیرنگ کیلئے رکھا جائے اس انڈر ٹیکنگ پہ کوئی عمل درامت ہو اس انڈر ٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے اور جو اٹھائے گئے ہیں ان کو بازیاب کرائیں اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو ہم اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی ایک ہے اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے انشاءاللہ ایک ہی رہی گی چودہ مہینوں سے سنم جاوید جیل میں آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ ارسٹ ہوا ہے اس کی بھی مزمت کرتے ہیں بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گریبتاری کی مزمت کرتے ہیں تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ بی بی نے پیسے نہیں دیئے بی بی کا نام کیبینٹ ڈیویجن کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پر پرشر ڈالے ہم اس کی مزمت کرتے ہیں لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج سنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی پاکستان تحریک انصاب کا ہر کینڈیڈیٹ ہر امنے ہر امپی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سریٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے کل ہی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی سپریم کورڈ کے ڈائریکشن پر عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جل سے جل ہمارے ریزرڈ سیٹوں کا ایشو رضال ہو جائے تاکہ یہ میٹر ایف ونس این فورال ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹے جو اس میں بیٹنے کے حق دار ہے آتف صاحب آکھ کرنا چاہتی بہت شکریہ آپ سب کا چیئرمند صاحب نے تو ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے لیکن دیکھیں صرف ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے یا جس طریقے سے یہ حکومت کو چلایا جا رہا ہے یہ چلنے والا کام نہیں ہے اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے اگین ہماری تحریک انصاف کی یہی ریکویسٹ ہے کہ رول آف لاو قائم کریں قانون کے نیچے ہر ایک ادارے کو اور ہر ایک شخص کو لائیں تب یہ ملک چلے گا ورنہ یہ ملک نہیں چل سکتا تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے سپیری جوڈیسٹری سے کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو ایمین ایس کو مجھ سے اس دن پوچھا گیا کہ جی آپ کے ایمین ایس کو سارے شامل ہو جائیں گے آپ کے ساتھ میں نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جس عذاب سے یہ سال ڈیل سال سے گزر کے آئے ہیں پکڑ دکڑ کاروبار بند بچے ایرس فیملی آئے در ادر تو جو لوگ ایمین ایس الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سارے تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر لیکن اگر پھر وہی سلسلہ چلتا ہے جو سال سے چلا رہا تھا زبردستی پریس کانفرنس سے کروانے کا پارٹی چھڑوانے کا پارٹی شامل کروانے کا تو اس سے کام نہیں چلے گا یہ قوم بہت آگے نکل گئی ہے مہربانی ہوگی کہ ٹھیک طریقے سے آئین کے تحت اس ملک کو چلائیں ملک بھی چلے گا اور لوگ بھی خوشحال ہوں گے انشاءاللہ بکار شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں صاحب زالہ عمی سلطان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیسی ادھر پارٹی اس کی برپور مضمت کرتے ہیں جیسے چیمن صاحب نے کہا ہے اور میں یہ پارٹ کرتا ہوں سبیرین جوڈیشنی سے تو میرے بھائی عاطف خان نے ڈبان کی ہے اور گلکل ان کا حق منتا ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کی اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور رکاوٹ جو لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے مقصان کے مینیفیشنی بننا چاہتے ہیں ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی پنجاب سے کہ تمہارے صوبے کے اندر ہمارے ایک ہم میں نے کچھ جس پہ کوئی ایف آیار نہیں ہے جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے تین ساڑھے تین بجے کے قریب اس کے گھر میں پولیس آتی ہے اس کے ملازمین سے بتبیجی کرتی ہے اور پھر جو میری ان کے قدل سے بات ہوئی جو ہمارے ایمینے ہیں ان نے کہا کہ جوتے بھی پہنے نہیں دیئے اور ان کو ڈریک کر کے وہاں سے ان لے گئے یہ آپ کس کس فیز میں چلے گئے نوہ بہی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فوس دفیکشنز ہوئی پریس کانفرنسز ہوئی اور اس میں بھی اسی قسم کے واقعات میں جس کا ذکر ابھی ہمارے چیمن نے کیا ہے کئی لوگ کے بچے بھی لے جائے گئے اور پھر ان کو اس حوالے سے بلیک میل کر کے پریس کانفرنسز کروائی دیں اس سارے پروسس میں سے نکلنے کے بعد اس ساری مصیبتیں اور مسائل اور اس سارا جو بروٹیلٹی کا سمندر تھا وہ پار کرتے کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ممبر بنے ہیں ایسل اسمبلی آف پاکستان کے آج آپ پاکستان دی قومی اسمبلی کے ممبران کو ایسے انفا کے لے جا رہے ہیں جیسے وہ کوئی بدماش ہیں گھنڈے ہیں وہ دس لاکھ لوگوں کا ایک اکیلہ نمائندہ ہے جس کو آپ پکڑ کے لئے ہیں اور فیاض صاحب کا ذکر کیا جو اینے والی ایٹی سے ہمارے ایمینے ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں میں اس سمجھنا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو تو لینا ہی چاہیے کیونکہ یہ ان کے بیسلی گیروز کے حوالے سے ہے آئی جی کو جو وہ فوری ہمارا ایمینے بازیاب کرنا چاہیے اور میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں سپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ آپ کے ایمینے چاہے وہ آپوزیشن کا ہے چاہے گورنمنٹ کا ہے آپ نے انسٹور کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس کے سب کی جاتی نہ ہو یعنی کہ یہ ایمینے جنہوں نے یہ انسٹور کرنا ہے کہ اس ملکہ آواز کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو ان کو کوئی ریڈیج ملے ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے ہم تو وہ انصاف کو انصاف دونوں والی بات کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ جو چیز ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا آپ کی ایکانومی کے حالات دیکھ لیں اپنی سیکیورٹی سیچوئیشن دیکھ لیں اس کے بعد آج پاکستان سے آپ بیرونی دنیا کو کیا میسل دے رہے ہیں میسل آپ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ مبرانے قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں جب کسی پولیش والے کا یا کسی انلون آدمی کا دل کرے گا وہ خصے کا اٹھا لے گا اس وقت تک پنجاب پولیش کی طرف سے کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی علامی ہے اس قسم کا آیا ہے یا کسی قسم کی کوئی بات آئی ہے ہمارا ایم این اے ہمیں واپس چاہیے اور جتنے بھی ایم این ایس ہیں بہت سے ایم این ایس ہیں جن پہ پچھلے دو دنوں کی اندر اندر انٹی کرپشن پنجاب جو ہے اسٹرمنشمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سے نئے جو ہے وہ درخواستیں جو آگئی ہیں ایف ای آرز کے لیے ان کو سمن دیئے ہیں ان کو بلال یہ بھی دو دن کی اندر اندر تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور بہت سے اداروں سے ہمارے ایم این ایس کو فون آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں یہ ہیرسمنٹ بند ہونی چاہیے میں مسلمی قرور کی حکومت تو یہ پیغان دینا چاہتا اس بدماشی سے تم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے تم نے ڈاکے سے اس ملک پہ حکومت نہیں ہے یہ بدماشی نہیں چلے گی اس کام کو بند کر لو شرم کرو کوئی حیاء کرو کیونکہ اس طریقے سے تم اس ملک کے جو سوشل فیبریک ہے اور جو پولٹیکل فیبریک ہے اس کو تباہ کر رہے ہو خود تو تم تباہ ہوئی چکے ہو تم باقی سارا سسٹنٹ دباہ کرنا چاہتے ہو ایسا مت کرو تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں یہ وقت تم پہ بھی آئے گا سب پہ آئے گا اور دریں آؤ اس دن سے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں ڈیمان کرتا ہوں سپیکر سے آئی ٹی سے لاہور ہائی پورٹ کے چیف جسس سے اور جیسے چیرمن نے اور آپ نے بھائی نے کہا کہ چیف جسٹر اور سپریم کورٹ سے ہمارے ایم این ایس کے ساتھ یہ ہیریسمنٹ بند کروائی جائے اور ہمارے ایم این ایس کو بازیاب کرائی جائے تینکی ایک بات صرف کروں گا جی میں دو دنیٹ لوں گا یہ چیرمن صاحب نے جو جس ججمنٹ کا ذکر کی ہے سپریم کورٹ کی اس میں جرم کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمیشن کمیشنر اور اس کے ہواری جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی چار کمیشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پروپر مومنٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے خد و خال کے بارے میں میں کل ایک بیانیاں جاری کر دوں گا لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے ہواریوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ان کو آپ اتصاب کے دائرے میں لائیں ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں اور ان کے اوپر آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں جو اس ملک میں ہوا ہے میں نے دوست پکاس نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر میرا خالق انتہائی محذب زبان استعمال کیے انہوں نے کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹریسٹ کو ریاست کے انٹریسٹ کے اوپر مقدم جانے آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے حواری ہوں یہ تمام ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے ان ویل گو ہرٹ ٹھیک ڈاؤن اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پشتے تیس سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری داکہ آزنی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہیں جو ان کے دماغوں میں ہیں یہ گٹر کے کیلوں کے ذہن ہیں کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ گئے ہیں یہ گٹر کے کیلے ہیں اور ان کو مسلط کیا گیا ہے جن سے مجروں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی تو ہماری سٹرگل یہ ہے کہ ہم نے اپنا منڈیٹ چوری کیا ہوا باپس دینا ہے ہمیں ریٹرن کریں ہماری پیٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے ہم دونوں کے لئے تیار ہیں یہی سارا ہماری پوزیشن ہے ہم تیار ہیں ان کے لئے لیکن ہم ان کو چین سے بیٹنے نہیں دیں گے اس پارٹی کو جتنا جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے دو سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو ان کے بچوں کو پگڑ کے ابھی ابھی آپ چیرمن صاحب نے بتایا ہے کہ ایک سولہ سترہ سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے اس کے اوپر جنگل کا خانون اس ملک میں کب تک یہ گھٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے سپریم کورٹ سے میری استعداہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے ان کے اوپر وان ایٹی فور تری کے تاریخ ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں اور سب سے پہلے الیکشن کمیشنر شروع کریں الیکشن کمیشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فروڈیلنٹ الیکشن کیوں کروایا اور اب بھی ہمیں بائی دوئے چیئرمنٹ صاحب نے فرمایا لیکن مجھے اب بھی خوف ہے در ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سمیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشنر اپنا گن کرے گا ضرور اس کو اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈیفرنٹ موڈ بے ہے ہم پارٹی we are not going to take it time down ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہے شکریہ بہت بہت کوئی 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 ایک دونر ٹرم کو دونر ٹرم کو پیلی کیل ایک منٹ ایک منٹ بلکتی ایک منٹ بہب بہت 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 ایک ہے ایک ہے حالات دکھر جانے گھر کیا اس نے بھی دمکراتی کیا اور ہم کرنے گا محکم وہاں بہت دعائید مستدر کیا جا رہے ہیں ہمارے ہمیں سکتہ لکھر کہ اس رویہ کیا میں سکرام دکھر ہمارے شہر جانب میں ان شہر پاکستان اور پر رہے میں پاکستان تاریکن صاحب as a chairman we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump we hope that the American people would decide the fate of their democracies they have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway we are very glad that he has survived that attempt thank you very much دیکھو اس پہ پہلی ہم statement دے چکے ہیں 200 سے زیادہ cases بنائیں 200 cases سے کچھ نہیں ملا جو case عزاد ادلیہ کے سامنے کل کے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ اس case میں کوئی جان نہیں ہے یہ صرف political victimization ہے یہ political victimization میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور عزاد ادلیہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو بیل اور ریلیپ ملے گی نہیں دیکھیں جہاں تک جہاں تک کہ فیڈیویٹ کا تعلق ہے تو فیڈیویٹ کا نہیں ہے سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دیئے اس کے مطابق چل رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے جو پوٹی ون امنیز ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ جمع کرائیں تو انہوں نے اپنی دسختوں سے خود انڈیویجولی اپنے نام جو سٹیٹمنٹ سے وہ جمع کرائیں اور اس میں پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے وہ سٹیپکٹ والا ذکر نہیں ہے وہ پہلے وہ ہیڈ اپ پارٹی اور نو پارٹی وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو دیٹ کنفرمیشن ہم ان کی سبمیشنز کے بعد جمع کرائیں گے دیکھو جہاں تک وزیراعظم کا تعلق ہے وزیراعظم کا نعرہ آج بھی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ عوام نے آٹھ تاریخ کو چوز کیا تھا اور وہ ہم سب کچھ ڈیویٹ دے چکے لیکن جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے انشاءاللہ یہ ریزر سیٹیں ملنے کی بات پاکستان تحریک انصاب پارلیمان میں دلارجس پارٹی بن جائے گی اور انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نہیں دیکھو پہلہال پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا دیکھے پاکستان دیکھو آپ ریویو فائل کرنا ہر لیٹگن کا اپنا رائٹ ہے لیکن یہ فل کوٹ آف سپریم کوٹ بیٹھی تھی اور یہ ڈیسیجن جو آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب انٹائٹل ہے یہ گیارہ ججز کا ویو ہے دو جج نے ڈسمیس کیا باقی گیارہ ججز کا ویو ہے جہاں تک یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب پارٹی نہیں تھی پاکستان تحریک انصاب ایک اگریوٹ پارٹی ضرور تھی ترو اٹھ ہم کانٹسٹ کرتے رہے اور ہماری ڈاکومنٹیشن تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے خود فائل کیا اور الیکشن کمیشن کے نوٹیپیکیشن کے ڈاکومنٹیشن پہ یہ فیصلہ آیا ہے دیکھے بیسیکلی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ کسی پارٹی کو جائن کرنے والا نہیں ہے یہ ریورشن ہے ریورشن فائل کرنے کے لیے ہمیشہ سے آپ کو ٹائم ملتا ہے وہ پہلے سے پارٹی شدہت ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا بیسٹ اندنامینیشن فارم کہ ان کے مطابق یہ ریٹرن کنڈیڈیٹ ہے اور جس پارٹی کو جو سپورٹ ملائے سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے اسے جمہوریت کو استحقام ملے گا کہ یہ پولٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹی سپیٹ کرے تو اس کے مطابق ملائے جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے ہم نائنٹی تری امنیز ہیں لیکن یہ جو سیٹیں ہمارے پاس ملے گی وہ ٹوانٹی وومن سیٹ اور تین نان مسلم سیٹیں تو نمبر آلڈی نون ہے اور الیکشن کمیشن ایک سوال چھوٹا نہیں دیکھو وہ کوئی ناراض نہیں تھے برباد جگہ میں ایسا تھا فوری پنجاب میں ہمیں اس لئے دکت سب کی آئی ہے کہ پنجاب میں وہ ای فارم جمع کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کا کچھ اویلی بل نہیں تھے کوئی اس لئے ان لوگوں کو وہ دکت آئی اور وہ پھر آ کر کہ اسلامباد میں لینے شروع کر لی تو اسی کی وجہ سے باہر گئے صرف تین امنیز ہمارے باہر ہیں باقی سب نے کمپلیٹ کرا لی اور وہ مل گئے پیچھے پیچھے ایک سوال ایک سوال انشاءاللہ 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 دوبارہ بتائیے گا یہ آخری پارٹ جوڑی ویٹریز ہمیں شگل دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے ہم سٹریٹمنٹ دے چکے تھے کہ ہم کسی بھی اس وقت موجودہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ امکی او ایم ہے ان کے ساتھ مل کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی حکومت بنانے کا اور خان صاحب علان یہی کر چکے کہ we want to go for the fresh election وہ کب ہو رہے ہیں کیسے ہمارا سٹرگل ہو جاتا ہے they will continue بڑھ ہماری کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا وہ نہیں ہے جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری باتچیت چل رہی ہے اور مولانا صاحب انشاءاللہ بہت جلد انبورڈ آ جائیں گے اور ہمارے دو پوائنٹ ایجنڈا ایک 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 عدلی ازاد ہو اور دوسرے کے الیکشن کا بھی ریگ نہ ہو تو یہ سب کے لیے پورے مل کے لیے ریکھو وہ ایک سٹیٹمنٹ ایک سٹیٹمنٹ آ کر کہ ہم نے یہ کر دیا تھا اور ساتھ یہی کہا تھا کہ اگر سپیکر صاحب اپنے روئیے کو اور سپیکر صاحب روئیے کو چینج نہیں کر رہے تو پھر ہم اس اقدام پہ سوچیں گے ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں رہے گا اور ہم صرف یہی ان سو بار بار ریمانڈ کرتے رہیں کہ آپ کا سٹوڈین اپ دہا ہوسے ہم بھی اس پارٹ میں بیٹے ہیں اور ہم سے مل کر ہی جمہوریت بنتی ہے تو اس لئے آپ ہمیں ٹائم دیں ہمیں امید ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں ٹائم دیں گے شکریہ آپ کو شکریہ آپ